اورسیز پاکستانی ہمارا قیمتی اساسہ ہے پاکستان دنیا کے چند ان ممالک میں شامل ہے جہاں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ بیرون ممالک تجارت کرنے کی خاطر اور پیسہ کمانے کی خاطر سفر کرتے ہیں دو ہزار سترہ کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان کے پچانوے لاکھ سے لے کر ایک کروڑ شہری یہ بیرون ممالک زیر مبادلہ کما کر پاکستان بیجتے ہیں جہاں سے ہمارے لاکھوں نہیں کروڑوں خاندانوں کے چھولے جلتے ہیں اور سٹیٹ بینک آب پاکستان کے رپورٹ کے مطابق پاکستان کو دو ہزار سترہ میں انہوں نے دو ہزار ایک سو سینٹیس بلین روپیز یعنی بیس بلین ڈالرز یہ ذریع مبادلہ اور ترسلات ذر بھیجے تھے تو ظاہر بات ہے یہ ہمارے ملک سفیر ہے مسافر جو بیرون ممالک رہتے ہیں اور پاکستانی شہرے ہیں یہ ہماری عزت ہے آج کل ان کے ویڈیو پیغامات اور مختلف سفارت خانوں کے سامنے ان کے احتجاج دیکھ کر میں حکومت پاکستان سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے جو مسافر بھائی وطن لوٹنا چاہتے ہیں تو منسٹری آف اورسیز فوری طور پر ان سفارت خانوں سے ان کی ریجسٹریشن کروا کر پی ای اے سے یہ معاملہ ٹھیک اپ کروائے اور بائزت طریقے سے ان کو اپنے وطن آنے کی سہولت دی جائے پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ پاکستان آ جائے بے شک ائرپورٹس پر ان کے لیے کرنٹینہ سنٹرز بھی بنائے جائے اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ایمبیسیز ہیں سفارت خانے ہیں ان میں کرونا فری ٹیسٹنگ سرویس کا آغاز کیا جائے اور ساتھ ساتھ ہمارا جو اورسیز ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ اورسیز آن لائن شکایات سیل قائم کرے تاکہ دنیا بھر سے پاکستانی شہری مسافر بھائی اپنے شکایات اس میں آن لائن درج کرا سکے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مطالبہ حکومت وقت سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں کی حکومتوں کے ساتھ بات کرے بالخصوص خلیجی ممالک میں عرب ممالک میں ملائشیا میں اور سنگاپور برونائی میں جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں انہوں نے مختلف بینکوں سے قرضے لیے ہیں ان کی قسطیں ادا کرنے ہیں اب وہاں لاکڈاؤن کی وجہ سے کوئی کمائی نہیں ہو رہی لہٰذا پاکستان کی حکومت ان حکومتوں کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائے کہ ان قرض لینے والے پاکستانی شہریوں کے ساتھ وہ ریایت کا معاملہ کرے اور ساتھ ساتھ ہم حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ احساس ریلیف پیکیج جیسے پیکیجز میں آپ نے جو شرط لگائی ہے کہ جس نے بھی ایک دفعہ پاسپورٹ بنایا ہو وہ اس کا احل نہیں اس شرط کو ختم کیا جائے بہت سارے پاکستانی یہ مزدوری کے لیے عرب ممالک گئے تھے واپس آئے ہیں یہاں پر دھیاڑی کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ڈیلی ویجرز تھے اب ان کا کام نہیں چل رہا تو ظاہر بات ہے حکومتی پیکیج سے بھی وہ محروم رہ گئے اور بندہ جب پاسپورٹ بنا کے بیرون ملک مزدوری کے لیے جاتا ہے تو مستی سے نہیں جاتا بڑی مجبوری سے جاتا ہے یہ جو فگر میں بتا رہا ہوں ایک کروڑ کے لگ بگ پاکستانی اس میں صرف پانچ فیصد ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ایان شیعہ کرنے کے لیے بیرون ملک چلے گئے پچانوے فیصد پاکستانی مسافر بھائی وہ وہاں پر مزدوری کرنے کے لیے گئے ہیں تو کیا پاسپورٹ بنانا پاکستان کا یہ ان غریبوں کے لیے جرم بن گیا ہے لہٰذا یہ شرط فوری طور ختم کر کے جو پاسپورٹ ہولڈرز ہیں اور پاکستان میں ابھی موجود ہیں ان کو بھی اس احساس پیکیج میں شامل کیا جائے اور میں تو یہ تجویز بھی دیتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ مسافر بھائیوں اور اورسیز پاکستانیوں نے آپ کو کافی سپورٹ دیا ہے اور آپ انہی کی سپورٹ پہ آج وزیراعظم بنے ہے تو جس طرح پاکستان میں موجود شہریوں کے لیے آپ نے ایک پیکیج اناؤنس کیا اسی طرح تمام اورسیز کے لیے آپ ایک پیکیج اناؤنس کریں اور وہ پیکیج ان کو اپنے سفارت خانے کی طرف سے ملنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تجویز کرتے ہیں کہ جو پاکستانی پاکستان واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہاں کے سفارت خانے فوری طور پر ان کی ریجسٹریشن کروا کر ان کو اپنے ملک بیجنے کا انتظامات مکمل کرے اب ان حالات میں بھی اگر کہیں پی پاکستانی سفارت خانے کے سامنے سینکڑ لوگ جمع ہو کر پاکستان کی حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہو یہ ہمارے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور ان کو پی اے اے کی طرف سے پی اے اے کو سبسڈی دے کر پچاس فیصد سستے ٹکٹس کے ساتھ ان کو واپس اپنے ملک بھیج دیا جائے پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو بھیج دیا جائے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی تجویز کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو جاری ترقیاتی فنڈز ہیں ان میں سے فنڈز کاٹ کر وہاں پر ہمارے سفارت خانوں میں موجود جو ویل فیر اتاشی فنڈز ہیں اس میں اضافہ کیا جائے ہر سفارت خانے کو وہاں پر موجود اوورسیز کے حجم کے مطابق حصہ بڑھائے جائے تاکہ وہاں پر ہمارے جو پاکستانی مسافر بھائی ہیں ہم ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف تو دے سکے اور ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان بیرون ملک رہنے والے پاکستانی شہریہ کو ہاں اوصلہ دیں ان کو تسلی دیں ان کو اتمینان دیں وہ غمزدہ ہے ان کے کام نہیں لاک ڈاؤن ہے ان کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ان کے پاس اپنے دکانوں اور اپنے گھروں کا کرایا نہیں تاکہ وہ ماہانہ کرایا دے سکے لوگوں کو لہٰذا ان حالات میں پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ مسافر بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اخدامات کرے اور میں تو پاکستانی قوم کی طرف سے تمام مسافر بھائیوں کو یہ تسلی دیتا ہوں یہ حوصلہ دیتا ہوں کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کی برکت سے ہمارے چولے جلد رہے ہیں آپ کی وجہ سے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں آپ ہمارے ملک کی عزت ہے اور ہمارے ملک کے سفیر ہے آپ خود کو تنہا نہ سمجھے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ یہ حالات سدھر جائیں گے میں بیرون ملک موجود پاکستانی شہریوں میں جو صاحب استطاعت اور متمول امیر طبقہ ہے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان پیسہ بیجنے کی بجائے وہاں پر موجود اپنے ڈیروں پہ اپنے حجروں پہ اپنے گھروں میں جو محصور پاکستانی مسافر بھائی ہے ان کے لئے آپ وہاں راشن کا انتظام کرے کانے پینے کا بندبس کرے ان کے گھر ان کے دکانوں کے کرائے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لئے آپ وہاں ان کے ساتھ تعاون کرے میں دو دن پہلے ایک بہن کی فریاد سن چکا ہوں سوشل میڈیا پر مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ وہاں پر تو بہت سارے ڈونرز ایسے ہوں گے جو لوگوں کو دکانے کیلئے بہت کچھ خرچ کرتے ہیں لیکن اپنی ایک مسکین اور فقیر بہن کے ساتھ وہ کیا امداد نہیں کر سکتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ پاکستان تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں لہٰذا وہاں پر موجود صاحب استطاعت مسافر بھائی اپنے ڈیروں اپنے حجروں اور آس پاس میں رہنے والے پاکستانی مسافر بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کے ساتھ تعاون کرے میں نے یہ میسج اردو میں اس لئے ریکارڈ کروائی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر کے پاکستان کے حکمرانوں اور بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں میں رہنے والے ہمارے معزز آفیسرس تک میری گزارشات پہنچائے آپ کا بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ احسن الجزا سکریہ موسیقی